السلام علیکم جیسے آپ سب دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں خوش و مزے میں اور اللہ کی امان میں ہوں تو جناب آج ہم میں آنے جا رہے ہیں ہیلڈی ویلڈی سی فروٹ چاڑ تو چلی بسم اللہ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں بھی ہم نے لے لیے ہیں کچھ فروٹ جو بھی سیزن کے فروٹس ہوں آپ ان کو لے سکتے ہیں میں نے لیے ہیں کچھ سیف اور ساتھ کچھ آروں ہیں اور کیلے ہیں خجورے ہیں امدود ہیں تو جناب ہم یہاں بھی اپنے سارے فروٹس کو اچھی طرح سے پہلے دھو لیں گے اس کے بعد ہم کی کٹنگ کر لیں گے پہلے ہم نے کٹ لیا ہے سیف اور سیف کو کٹنے کے بعد کیونکہ یہ کالے ہو جائیں گے تو ہم ان میں دال دیں گے تھوڑی سی چینی پرسہ نمک اور ایک لیمو جو ہے اس کے اوپر نچور دیں گے اور اس کے بعد اس کو مکس کر کے رکھ دیں گے اور باقی کے فروٹ کٹ لیں گے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فروٹ صحت کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اس لیے سیزن کا جو بھی فروٹ آپ کو اچھا لگے اور آئے اس کو آپ نے لازمی کھانا ہے اور یہاں بھی ہم نے لے لیا ایک آڑو آڑو کیونکہ تھوڑے کھٹے ہیں اس لیے ہم نے ایک ہی ڈالا ہے اور ساتھ میں لے لیے ہم نے کچھ امرود امرود کے بیجر اگر آپ نکالنا چاہے تو آپ نکال سکتے ہیں میں نے نہیں نکالے کچھ نرم تھے تھے باریک سے اس لیے میں نے بیجر میں جانے دیئے تو جناب یہ امرود کٹ کے بھی ہم نے ڈال دی ہیں اب لے لینے ہے کچھ کیلے اور ان کو بھی کٹ کر کے ڈال دینا ہے اور یہ بہت ہی آسان سی جو ہے فروٹ چارٹ ہے لیکن کھانے میں بہت مزیدار ہے ہم اس کو بنائیں گے ٹینک کے ساتھ ٹینک کا فلیور بھی ہم اس میں ڈالیں گے مینگو فلیور کا ٹینک جو ہے اور ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے کریم بھی ڈالیں گے تو بڑی مزیدار سی اور ہیلڈی سی یہ فروٹ چارٹ تیار ہو جائے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ساتھ میں ہم نے لے لیے کچھ خجوریں ان کے گچھلی جو ہے نکال دی ہے اور ان کو بھی ہم نے کٹ کر لیے اس کے علاوہ آپ نرس بھی ڈال سکتے ہیں خروٹ ڈال سکتے ہیں بدام ڈال سکتے ہیں اور کاجو وغیرہ جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس آپ اگر پسند کرتے ہیں تو آپ ضرور ڈال لیے گا پین اس ٹرپ کچھو رہی ڈال لیے تو ان کو کٹ کرنے کے پاس ان کو بھی ہم اپنے سارے جو فروٹوں میں مکس کر دیں گے تو یہ دیکھئے جناب ہی آپ اس طرح بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار لگے گی لیکن ہم نے اس کو بنانا ہے کریمی تو یہ در ہم نے لے لی ہے ملائی گھر والی ملائی تھی جو کہ ہم نے فریز کی ہوئی تھی اس کو ہم نے نکال لیا تھا پھر تھوڑا سا دور ڈال کی اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دی آدھی پیالی مونیز تو اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ بہت زبردر سا کریمی سا ٹیکسٹر بن جائے گا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی دو سے تین چمچ چینی پیسیوی چینی ڈالی ہے دالنی ہے اور یہ دیکھئے پیسیوی چینی ہم نے اس میں ڈال دی ہے دو سے تین چمچ آپ نے ڈال دینے ہے چھوٹے چائے والے اور اس کے بعد ہافٹی سپونج ہے کالی مریش ڈال دینی ہے تھوڑا سننمک ڈال دینے ہے اور اس کو مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس چاڑ مسالہ ہے تو آپ چاڑ مسالہ بھی ڈال لیجئے اب اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے دیکھئے کریم ملائی اور میونیز وغیرہ مکس کر کے بہت زبردر سا کریمی یہ ٹیکسٹیور بن گیا اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے مینگو فلیور والا ٹینگ لینا ہے اور وہ اس میں ڈالیں گے تو چھنا آپ مینگو کی بھی کمی پوری ہو جائے گی کیونکہ ہم اس میں مینگو فلیور والا ٹینگ ڈال دیں گے تو یہ دیکھئے دو سے تین چمچ کھانے والے آپ نے اس میں ٹینگ ڈالنا ہے اور اس کو پھر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو آپ نے سارا مکسٹر فروٹ کے اوپر ڈال دینا ہے جو فروٹ ہم نے کٹے ہوئے تھے ان کے اوپر ڈال دینا ہے اور اس کے بعد مکس کر لینا ہے اور خوب انجوائے کرنا ہے اس فروٹ چاٹ کو آپ نے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے فریج میں رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کھانا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے اس کو ہم مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے اور جب یہ اچھی ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر اس کو کھائیں گے تو یہ دیکھئے جناب ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا بہت خیال اور مجھے بھی رکھئے گا دعاوں میں یاد و اجازت دیجئے اللہ حافظ